اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بہن بھائیو نیا دن مبارک ہو جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں علامیہ کے حفظ و مان میں رہیں علامیہ آپ کو پرچانیوں اور وصیبتوں سے بچائے کامیابیاں آپ کا نصیب ہو میں اپنے ولاق کا سٹارٹ لے رہی ہوں آج میں نے سوچا سب سے پہلے کیک بناوں گی کہ بچوں نے کل بھی فرمائش کی تھی تو وہ رہا گیا تھا تو آج میرا ارادہ ہے کہ کافی کیک بناتی ہوں کافی کا ذائقہ اس میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی میں نے چیزیں اکٹھی کر لیں ہیں تقریباً یہ میں نے چینی کراش کر کے رکھی ہوئی ہے ہاف کپ اور بیکنگ پاورڈر رہ پڑا ہے دو کافی کی دو ٹی سپون بلکہ ٹیبل سپون کافی علاق کر کے رکھی ہے میں نے اور یہ میٹھا سوڈا جو کھانے میں یوز ہوتا ہے کھانوں میں اکثر وہ تھوڑا سا ڈالوں گی بیچ میں اور دھوٹ شامل کروں گی اور میدہ شامل کروں گی ابھی آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کرتی ہوں ریسپی کو اس میں انڈے نہیں جائیں گے اور میں اس کو پتیلے میں ہی کروں گی بیک ایک کپ جتنا اس میں دودھ شامل کروں گی اسی میں کافی پاورڈر میں میں شامل کرتی ہوں کافی میں اسی میں مکس کرتی ہوں گھٹ لیا نہ رہے چاہیے اس میں چینی میں نے اس میں شامل کر دیا باول میں ڈال دی ہے یہ ٹو ٹیبل سپون کافی میں نہیں ڈال دیا اس میں خوش پو آنے لگ کر یہ کافی کی رون رون کرچے پہ دو دے یہ رون رون کرچے پہ دو دے ہاں جی یہ میٹھا سوڑا تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں اس میں بیکن پورڈر شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون نہیں ہے یہ میرے پاس ٹیبل سپون پکھلی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ میں نے ڈالا ہے اس میں اب ہاف کپ آئل کر جائے گا جتنا ہاف کپ میں نے اس میں شگر شامل کیا اتنی اس میں وہ جائے گا آئل کا اور یہ بھی ڈالتی ہوں اب اس میں ہاف کپ میں کوکنگائل کا شامل کر رہی ہوں بٹر نہیں جائے گا اس میں کوکنگائل ہی جائے گا اس میں دو کپ میں میدے کے شامل کروں گی تقریبین یہ پانچ سو گرام بن جاتا ہے بلکہ ساڑھے چار سو گرام بن جاتا ہے ساڑھے چار سو گرام بن جاتا ہے یہ میدہ چار سو گرام بن جاتا ہے پہلے اس کو ذرا مکس کرنی تو فاس ٹائم بنا رہی ہوں یہ کافی کیک دیکھیں دعا کریں اچھا بن جائے ہے تو کبھی مجھ سے غلط ہوا نہیں ہے دیکھیں بندہ بشیر ہے کبھی بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے اب صرف اس میں میدہ ڈالنا رہ گیا ہمیں شامل کرتی ہوں اس میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی میدہ میں نے اس میں شامل کر رہی ہے اس کو کر رہی ہوں اب روح تھوڑا سا اور ڈال ہے اس میں موسیقا 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 آنچہ بڑا پتیلہ میں نے رکھتی ہے پریئٹ کرنے کے لئے ابھی میں آئلنگ کرتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں بیٹر میں ہمیشہ اسی پتیلی میں چھوٹی میں بناتی ہوں کیک بس مجھے اتمنان ہوتا ہے کہ اس میں صحیح میرا بنے گا ویسے تو ہر چیز ہے گھر میں اس کے کیک وغیرہ کے سانچے وغیرہ سب کچھ ہی ہے لیکن میں سٹارٹ سے جب میرے بچے چھوٹے تھے تب بھی میں اسی میں بنایا کرتی تھی تو ابھی بھی میں اسی میں بناتی ہوں اتمنان ہوتا ہے کہ اس میں میرا خراب نہیں ہوگا کیک تو اس لئے ایک برتن ہوتا ہے جس میں بندے کو اعتماد ہوتا ہے اس میں صحیح رہے گا تو بس اسی میں میں بناتی ہوں میں شہ سے میں نے اس میں منتقل کر دی ہے دعا کریں اچھا بنیں یہ نہ ہو میرے پوتیوں پوتے اعتراض کریں کہ آج دادو آپ نے کیا بنا دی ہے کیونکہ میرا چھوٹا پوتا جو ان سے ہے وہ سب سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے اور اچھا نہ لگے تو فوراں ریجیکٹ کر دیتا ہے چیز کو ابھی ذرا پیٹ ہو جائے میرا اعتیلہ تو پھر میں اس کو رکھتی ہوں اعتیلہ پریٹ ہو گیا اس میں میں نے سٹینڈ رکھا ہوئے تو اس پہ میں رکھتی ہوں ابھی بسم اللہ 35 مئنٹ میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اور ابھی تو آج ایک دو ایک منٹ تک ذرا اسی رفتار سے رہے پھر اس کے بعد میں اس کی بلکل نارمل کر دوں گا بلکل ہلکی کر دوں گی آنچ کو آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے اب انتظار کروں گی جی اندر بیس منٹ بعد چک کرتی ہوں کہ پھول رہے کی نہیں کیک پھول رہا ہے جی ابھی تھوڑا سے ٹائم لے گا بیک ہونے میں چک کرتی ہوں اس کو ماشاءاللہ جی یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں نائف میں نکیتی اندر ساف نکلیے نائف آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ کرتی ہوں کیک میرا تیار ہو گیا ہے جی اب میں اس کا نیچے سی ایٹ بند کر دیتی ہوں تھندہ ہوت اوپر نکالتی ہوں تیلی کو بہر آج گھر کی تفصیلی صفائی بھی ہو رہی ہے جی جاڑ پونچ کی ہے سبو میری نہیں اور فرش و غیرت ہوئی ہیں ابھی کچن کا کام رہتا ہے کافی سارا بچے سکول کے ہوں اس لیے کموچی چاہی ہوئی ہے جی پتیلے میں بڑے میں سے نکال لیا ہے اس کو بہر سرٹھن ڈی ہو تو پھر سیرپ بھی اس کا بناتی ہوں دو سپونچینی ڈال کے پانی میں تو سیرپ بناتی ہوں پھر سیرپ بھی ڈالوں گی اس پہ آنجی میرا کیک بلکٹ پرفیکٹ بن ہے اب ذائق کا نہیں پتا جب ٹیسٹ کروں گی تو پتا چلے گا یہ بیک سائٹ ہے اس کی میں نے پیچھے سے بٹر پیپر اتار دی ہے یہ سامنے والی سائٹ ہے ابھی اس سے میں ذرا سی سیرپ ڈال کے اس کو فریج میں رکھوں گی تو بعد میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اب دعا کریں میرے بچوں کو بھی پسند آ جائے میں نے سیرپ اس کے لیے ان دو سپون میں نے اس میں ٹیبل سپونچینی کی ڈالیں پانی میں اور یہ سیرپ سے بنایا ہے یہ اس کی اوپر ڈالتی ہوں پھر اس کو فریج میں رکھتی ہوں تین لیر میں زور کی ازان ہوگی ہے نماز ماز ادا کروں گی بچیں آ جائیں گے دو وجہ تو پھر ان کو ٹیسٹ کرواؤں گی انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گی کی کیسا بنے کیونکہ پاس تو انہوں نہیں کرنا ہے کیونکہ پاس 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 پ اب اس میں دیکھیں یہ جس میں میں نے بنایا ہے سائٹ سے ذرا سا وہ ہے پے اس کا کیونکہ ادھر بٹر پیپر نہیں تھا نیچے ہی تھا بٹر پیپر باقی دیکھیں جلا جلا کہیں سے بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک کلر ہے اس کا ابھی رکھتی ہوں تو بعد میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی ابھی کچن میں لائٹ بھی جلی گی ہے اس لئے میں اس میں نہیں اوون میں نہیں بیک کرتی کہ لائٹ کا کچھ بروسہ ہی نہیں ہوتا ہاں جی ابھی میں اس کو کاٹ کے دیکھتی ہوں اندر سے کیسا بنے صحیح نرم پرفیکٹ بنے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بلکل ٹھیک ہے جی جس نے کھانے دو دن پہلے آیا کرے مزے کا بنے میں ڈھا رہی تھی میں ان کا پھنے کیسا بنے گا مزے سے واپس آگئی ہیں جی ماز سے واپس آگئی ہیں ٹیس رفیس ابھی نہیں پہنچا وہ ہم سے لے کی آتا ہے ہمیشہ وہ لاسٹ میں ہی گھر میں وہ واپس آگئی ہیں جی یہ سب سے لیٹ پہنچتا ہے بھائی سب سے مل ملا کے تب گھر میں گستا ہے ہاں جی میرا ٹی ٹائم ہے میرے بچوں نے ٹیسٹ کیا تھا کیک ان کو اچھا لگا ہے ادن آپ کو کیسا لگا ہے کیک ہاں تو میں نے کہا پھر آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھانا کیک پہ شروع ہو جاؤ گے اس لیے میں نے کہا تھا تو بچوں کو بھی پساند آیا جی شکر ہے تو میں نے تو صبح ہی ٹیسٹ کر پہل ہی ٹیسٹ کر لیا تھا جب بنایا تھا تو اچھا لگا تھا میری بہو کو مجھے بھی ابھی پھر میں چائے کے ساتھ لے رہی ہوں اس وقت تو چکھا تھا ابھی کھاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں کامیاب رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اپنے مقاصد میں علمیاں وموں پرشانیوں سے بچائے خوشیاں تا فرمایا آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں پلیز اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی